کتنا ٹہل ہوگے بس بھی کر دو تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں کا حیال نہ ہوتا نا وہیں سب کے سامنے گردن مرور دیتا تمہارے اس جنیت کی جنیت تمہارا بھی تو کچھ لگتا ہے صرف مجھے کی تانے دیے جا رہے ہو کیونکہ مہندی کا پنچن چھوڑ کر تم گئی تھی اسے سلام کرنے کے لیے بس اسے موقع مل گیا تم پر بری نظر ڈالنے کا بری نظر وہ فوتوبہ ہے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر دیتے ہو کسی دن اسے بڑا کام اس سے بھی زیادہ آسانی سے کر دوں گا اچھا جی اور وہ کیا ہوگا جی تمہیں گھورنے والے تمہارے آگے پیچھے گھومنے والے تم سے بے تقلیف ہونے والے ایسے ہی کسی کزن کا سرہ ام قتل یا اللہ ابھی تو اکسا کی شادی کی دو فنکشنز ہوا رہتے ہیں وہ مجھ سے ملے گا اور بات کرے گا تمہیں اسے کیا کہوں کہہ دینا اسے میرے شاورگیں دو نہیں چار آنکھیں ہیں دو یہاں دو یہاں پیچھے پھنی سکشنی دیکھتا ہوں میں جیسے سارے کسنز کو جھنگتا ہوں بہانے بہانے سے ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ کچک بھگ دوں ہاں میں اچھا ٹھیک ہے ریلاکس ہو جائے میں اکسا کی شادی کی سارے وینٹ ڈراؤک کرتا ہوں آخر میں ہم دونوں گا پہ تو خیئے رشتہ دار ہیں ایسے دونسرے کی بیمی پہ بری نظر رکھنے والا ایسا کھکیاں من اسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے پھوٹ سکر 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 خوبصورت عورت فیسے بھی زیادہ مشکوک لگتی ہے مجھے پھر بھی تم نے حسیر اور جمیل نرگس سے شادی کر لیا ہاں ہاں کیوں کیونکہ مجھے بیٹے چاہیئے تھے چاہیئے تو تو بس چاہیئے تھے آخری مہینوں میں کئی بار نرگس کھلٹرا سانگ کروایا کہ کہیں ماں کے پیٹ میں لڑکوں کی جنس تو نہیں بدل گئی بچپن سے ہی نفسیاتی تھا میں اور اس بات کا اندازہ تھا مجھے کن ذہین تھا اس لئے دل نہیں مانتا تھا کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ نفسیاتی مسائل زہانت سے ہی شروع ہوتے خیر آنگے کیا ہوا نرگس اور بچے چاہتی تھے میری زد کے باوجود جب اس نے آپریشن نہیں کروایا تو میں نے حل ڈھونڈ لیا اور وہ حل کیا تھا بس اب آور نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بتا نہیں سکتا تاب ہی اس لئے بتا دیا تاکہ کہ تم ان سب کو پیکنک پہ لے جاؤ لے جاؤ گے نا لے جاؤ گے نا لے جاؤ گے نا بیر سے جمعی رات رات نو بجے سیر خین انٹرٹینمنٹ پر